اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلو علی انہا صلاتی و نسوکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو پروگرام میری پہچان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں محترم ناظرین آج کے دور میں فی زمانہ جس بات کا مجھے خاص طور پر بہت زیادہ فقدان نظر آتا ہے یا جس بات کو ہم نے بہت زیادہ نظر انداز کر دیا ہے اور ہمارے جو اکابرین تھے ہمارے جو اللہ کے نیک بندے تھے جو اولیاء کاملین تھے وہ اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے اور باقاعدہ واضح و نصیحت کی جاتی تھی باقاعدہ اس بات کے تعلق سے تربیت کی جاتی تھی کہ اپنا احتساب خود کیا جائے کہ اپنی احتساب کے تعلق سے یعنی ہم اس کیفیت میں اللہ کا ذکر کریں ایک جگہ تنہائی میں بیٹھ کر ذکر اور فکر کی کیفیت اب ذکر تو وہ ہے جو اللہ رب العزت کا کیا جائے گا اس رب کی بارگاہ میں حضور اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ذکر کریں اس کا اور فکر کس بات کی فکر اس بات کی کہ میرا کیا ہوگا ہمارا نام عامال جب اس پروردگار عالم کی بارگاہ ہمیں پیش کیا جائے گا تو پھر ہمارا کیا عالم ہوگا تو فکر کریں اس بات کی اور احتساب کریں اپنا یعنی خود احتسابی اب دراصل جو خود احتسابی ہے وہ عامال کی اصلاح کا دوسرا نام ہے یعنی جب ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں اپنی احتساب کرتے ہیں اپنا خود احتسابی کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے عامال کی خود اصلاح کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا ہے اس تعلق سے بھی کہ وہ رب جس نے تمام حکمات قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں دیئے ایمانیات کے تعلق سے بھی حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کے تعلق سے ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے اب کس طرح سے احتساب کیا جائے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مومن کی نگرانی درست ہوگی جس مومن کی نگرانی درست ہوگی اس کی ولایت واقعی رہتی ہے یعنی جتنا سخت احتساب آپ کا ہوگا اتنے ہی تیزی سے آپ اچھے منازل تیہ کریں گے احتساب آج کا ہمارا عنوان ہے جناب اور اس خوبصورت موضوع پر اس خوبصورت عنوان پر گفتگو کرنے کیلئے ہم نے مددو کیا ہے اپنے اسٹوڈیو میں دو معزز نہمان شخصیات کو اور ان کے نام سے آپ الحمدللہ بخوبی واقف ہیں یہ ایسی گفتگو فرماتی ہیں دل کو چھو لینے والی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زنیرہ امبر صاحبہ آئیے ویلکم کرتے ہیں ان کے ساتھ جو اگلی نشیس پر مہمان شخصیت تشریف رکھتی ہیں درس و تدریس سے بھی وابستہ ہیں اور خود بھی حصول علم کے لیے کوشاں رہتی ہیں ماشاءاللہ آسمہ بطول ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ کیسے ہیں آسمہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں احتساب آج کا ہمارا موضوع ہے تو زنیرہ سب سے پہلے کس طرح سے آغاز کریں میں چاہوں گی کہ احتساب کی اہمیت سے آغاز کرتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید جانیں گے احتساب کے تعلق سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ احتساب عمومی طور پر فیملیر ہے لوگوں میں لیکن پولٹیکل ہی زیادہ ہے یعنی ہم ہمیشہ اس کو ایک سیاسی پہلو سے دیکھتے ہیں کہ احتساب کی ٹرم شاید صرف پولٹیشن سے ہی مقصود ہے دین اسلام اگر غور و فکر کیا جائے اور پورا نظام کائنات وہ محاسبہ یا احتساب یعنی ہر چیز حساب سے ہے احتساب کا مطلب ہے حساب رکھنا حساب کرنا اکاؤنٹی بلیٹی یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں چیک ان بیلنس یا آج کل ایک ٹرم بڑی یوز ہوتی ہے اکاؤنٹس میں آڈٹ زندگی میں ہر چیز حساب سے ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ساتھ آسمان بنائے پھر وہی والی بات چھے دن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین آسمان کو پیدا فرمایا اس کے بعد پھر حکم دیا جاتا ہے کہ سورج اور چاند کہ سورج اور چاند بھی حساب سے اپنے دائرے میں تہر رہے ہیں چاند کی تاریخوں کا بھی حساب ہے ہر چیز کا حساب ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا کھانا ہے کیا پینا ہے ہم اس کا بھی حساب رکھتے ہیں اگر وہ حساب کتاب نہ کیا جائے کوئی چیز ضرورت سے کم لی جائے یا ضرورت سے زیادہ لی جائے دونوں صورتوں میں جسمانی نظام بگڑ جاتا ہے تو چونکہ ہر چیز کا حساب ہے اس حساب سے ہم احتساب کو یوس کر سکتے ہیں کہ انسان اپنے ہر ہر عمل کا جائزہ لے اور اس کو اسی حساب سے کرے جو یعنی کہ ایک بیلنس راہ ہے موتدل راہ ہے اور جو احتساب کر سکتا ہے جو حساب لے سکتا ہے دینی پوائنٹ ویو سے وہ صرف اور صرف ہمارا رب ہے اور ہم اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک نام ہے الحسیب حساب لینے والا تو محتسب جو سب سے بڑا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے ہم جس احتساب کی بات کر رہے ہیں ہم جس محاسبے کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے بیسیکلی کہ انسان اپنے آمال کا جائزہ لے روز جو کام وہ کرتا ہے آیا وہ کام اس کے لیے اس کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر تھے یا اس کے اور اس کی دنیا اور آخرت کے لیے وہ مزر تھے ان دونوں کا جائزہ لینا ریویو کرنا پریویو کرنا یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کو ہم احتساب یا محاسبہ کہتے ہیں جو لوگ حساب کتاب نہیں رکھتے چاہے وہ ان کے کاروباری معاملات ہوں چاہے وہ ان کے خانگی معاملات ہوں چاہے وہ ان کی صحت کے معاملات ہوں چاہے وہ ان کے دینی عبادات کے معاملات ہوں تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا نقصان اٹھاتے ہیں اسی لیے دین اسلام نے ہر شخص کو ذمہ دار قرار دیا ہے کہ اپنا احتساب کرتے رہا کرو اپنا جائزہ لیتے رہا کرو کہ آیا تم جو کام صبح سے شام تک کرتے وہ درست ہیں اب اسی تعلق سے کہا جاتا ہے کہ جب آپ رات کو سونے کے لیے لیتے ہیں تو آپ دن بھر میں سوچیں کہ ہم نے کیا کیا اور اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ رب العزت میں نے کسی کے اگر دلازاری کی ہے تو مجھے معاف فرما اگر میں نے تیرے فرائز میں کہیں کوتاہی کی ہے تو مجھے معاف فرما درگزر فرما پورے دن کا آپ جائزہ لیں جب آپ سونے کے لیے بستر پر لیتے ہیں آپ یہ اشارت فرما دیجئے آسمہ بطول صاحبہ کہ حدیث مبارکہ ہے کہ اپنا حساب کرو اس سے قبل کہ تمہارا حساب لیا جائے اس بات کی وضاحت کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں میں اپنے اتنے خوبصورت ٹاپک آغاز ایک شیئر سے کروں گی کہ مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل ہوا ثابت کے ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا اللہ اکبر تو دین اسلام جہاں پر ہمیں آکامات کے حوالے سے آگئی دیتا ہے کہ کون سے آکامات فرائض ہیں کون سے واجبات ہیں کون سے مستحب اور مباہ ہیں تو انہی کے ساتھ ساتھ ان عامال کو فلفل کرنے کے لیے ان معاملات کو نبھانے کے لیے ہمیں نیکی اور برائی نیکی پر عمل کرنے اور برائی سے رکنے کے لیے ہمیں محاسبہ نفس کے لیے مائل کرتا ہے اس کی طرف ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے اگر میں محاسبہ نفس اور عقیدہ آخرت کو دیکھوں تو یہ دونوں مجھے بڑے سیملیئر سے لگتے ہیں یعنی عقیدہ آخرت سے مراد بھی یہی ہے کہ اپنے وہ عامال جو ہم روز مرہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں تو وہ ان پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا کہ کیا یہ میرا جو عمل ہے یہ بروز آخرت اس کا انجام کیا ہوگا اگر میں سچ بولتا ہوں یا میں کسی کو تکلیف دیتا ہوں تو بروز قیامت وہ اللہ رب العزت مجھ سے اس کا کس طرح سے حساب لیں گے تو اگر تو مجھے شور ہے کہ وہ اچھا ہے تو پھر مجھے اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے اور اگر مجھے یہ ہے اس پر کوئی شک و شبہ ہے تو مجھے اس سے احتراز کرنا چاہیے جو ابھی آپ نے کال ذکر بھی کیا اس کے حوالے سے ہے کہ حاسبو انفس حکم کہ تم اپنا محاسبہ کرو قبلہ انتو حاسبو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اور پھر اسی کے آگے جو آپ نے ذکر کیا کہ اس دن کے لیے یعنی بروز قیامت ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اگر ہم نے اپنے پہلے سے اکاؤنٹیبلیٹی اپنی نہیں کیوئی اپنا محاسبہ نہیں کیا ہوا تو بروز قیامت ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی ہم اپنا کیس کیسے لڑیں گے تو اگر ابھی سے ہم نے اپنے آپ کو اپنے نیتوں کو درست رکھا اپنے معاملات میں خلوص کو شامل رکھا مخلوق خدا کو کسی چیز پر ہم نے پریشان نہیں کیا تو پھر آٹومیٹیکلی ہمارے معاملات جو ہیں بڑے صاف سترے سے ہو جائیں گے حدیثی مبارکہ میں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالانکہ معصوم انی خطا ہیں اس کے باوجود دن میں ستر ستر اور سو سو مرتبہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ استخفار کرتے ہیں تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود اپنے محبوب کی بارگاہ میں اپنے رب العالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور توبہ اتار کرتے ہیں استخفار کرتے ہیں تو ہم تو ان کی امتی ہیں تو ہم ہمارے لیے تو یہ بدرجہ اولا ہے اسی طرح ہم دیگر روایات میں بھی دیکھتے ہیں حضرت علی کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک مرد پر وہ کسی کافر کو قتل کر رہے ہیں اور اس کافر نے ان کے موں پر تھوک دیا تو انہوں نے اس کو جو قتل تھا وہ محقوف کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب میں اس کو قتل کروں گا تو اس کے اندر میری اپنے نفس کی کوئی نہ کوئی وہ شامل ہو جائے گی میری اس نے انسلف کیا میرا نفس شامل ہو جائے گا کہ میری اس نے کہیں نہ کہیں بیدے بھی کیا تو میں اس کے زمرے میں آ کر اس کا قبی کر دوں اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص کو درے مار رہے ہیں اس کے سزا دے رہے ہیں اور اس نے حضرت عمر فاروق کو جو ہے وہ گالی دے دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو درے مارنے سے موقوف کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب کی بار جب میں اسے درے ماروں گا تو اس کے اندر میرا نفس شامل ہو جائے یقین ہے میں اور زور سے ماروں یعنی جب یہ اصحاب اکاؤنٹی بیلٹی کر سکتے ہیں اپنے محاسبہ نفس کر سکتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں یعنی ان کی زندگیاں یعنی صبح سے لے کر شام تک لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں جو بھی عمال ان کے جاری رہتے ہیں معاملات سے انجام دے رہے ہوتے ہیں ان تمام کے اندر وہ اپنا چیک ان بیلنس رکھتے ہیں اسی لئے ہم پرانے دور میں اب تو بہت کم یہ حوالے جات استعمال کیا جاتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو تو یہ پہلے تولو پھر بولو یہ صحیح اور غلط بات کے لئے بھی ہے لیکن اگر میں یہ سوچوں کہ میرا یہ بولنا کتنا کارامد ہے تو بھی میرا خیال ہے کہ ہم اپنا محاسبہ نفس اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے میرا یہ عمل اگلے کے لئے کتنا فائدہ مند ہے کتنا نقصان دے ہے ہمیں یہ سوچ ہمارے لئے کارامد ہوگی تو اس لئے جو جو عمال ہم سر انجام دیں ہم یہ سوچیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں گے تو ہمارا جو محاسبہ ہوگا وہ آسان ہو جائے گا اگر ہم نے اس دنیا میں اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے تو وہ جو یوم حساب ہے اس کی تیاری ہمیں اس دنیا ہی میں کرنی ہے یہاں رہ کر ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے تاکہ ہم اس دن شرمندہ نہ ہو اپنے رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے جناب ایک وقفہ ہے ہمارے درمیان حاضر ہوتے ہیں اس مقتصر سے وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے مہمان شخصیات ہمارے سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ڈاکٹر زنیرہ امبر صاحبہ اور آسمہ بطول صاحبہ تشریف رکھتی ہیں آج احتساب کے عنوان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اپنا بھی محاصبہ کریں گے انشاءاللہ تعالی اور ہمیں وقت ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو جائے تو اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اس کے بندوں کو بھی راضی کرنے کی کوشش کریں زنیرہ آپ یہاں تشریف رکھتی ہیں آپ یہ بتا دیجئے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت اشاد فرماتا ہے ہر نفس اس چیز کا محاصبہ کرے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے قرآن مجید اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس تعلق سے ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے کیا فرمائیں گے اس تعلق سے کس عمل کی دعوت خاص طور پر اس کلام میں ہمیں دی جا رہی ہے دیکھیں جیسے بات کر رہے ہیں محاصبہ یا احتساب کی تو چونکہ دنیا میں بھیجنے کا باقعدہ مقصد ہے اور اس مقصد میں جیسے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ حساب کتاب جس کو کہتے ہیں عقیدہ آخرت کہ موت ہماری زندگی کو ختم نہیں کرتی بلکہ شروع کر دیتی تو اس میں یہ ہو جائے گا کہ جو شخص دنیا میں جو ایک عارضی قیام گاہ ہے اور دار العمل ہے یہاں پر جو عمل کرے گا تو یقینی طور پر اس کی آخرت کی جو زندگی ہے دائمی آبدی زندگی ہے اس کا پورا کا پورا دار و مدار اس کا انحصار دنیا کے عمل پر ہوگا تو جیسے کوئی شخص کوئی بزنس سٹارٹ کرتا ہے تو وہ پوری کیلکولیشنز کرتا ہے حساب کتاب لگاتا ہے اس کے بعد جب وہ اپنا کاروبار شروع کر لیتا ہے تو منتلی کچھ لوگ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں کچھ منتلی کرتے ہیں کچھ سکس منتز میں کچھ ونیئر میں وہ آرڈٹ کرتے ہیں وہ حساب کتاب لگاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں تخمینہ لگانا وہ گوشوارے بناتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کتنا ہم نے آرن کیا کتنا ہم نے ایکسپینسز اس میں سے نکالے پھر وہ جب کمپیر کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو میرے ایکسپینسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں میری آمدنی سے تو اس کو اکل مندی کا تقاضی ہے کہ اس بزنس کو اس کو رول بیک کر دینا پڑے گا اس کو وائنڈ اپ کر دینا ہوگا ادروائز تو بے وقوفی ہے کہ آپ کا خسارہ ہو رہا ہے اور آپ لگا رہے ہیں پچاس ہزار روپے اور کمارے ہیں چالیس ہزار اور اپنی انرجی بھی لگا رہے ہیں بلکل اسی طرح سے ہر دن جو سورہ حشر کی آیتیں مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں واضح فرما دیا اتقاللہ سے اس کی ابتداء بھی فرما دی کہ اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے یہ جانے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے کل اصولاً تو غدن جو ہے وہ کل کو یعنی ٹومورو کو کہا گیا ہے لیکن دراصل جب ایک لمحے میں زندگی کا بھروسہ نہیں ہے جس کا جو وقت موت کا ہے زندگی اس کی ختم ہو گئی اب اس کا دار و مدار آمال کے حساب سے دنیا میں جیسے تھے آخرت اس سے اس کی جو منزل ہے اس لیے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیلی بیسس پر آپ اپنا محاسبہ کریں اور یہ حساب لگائیں کہ جس دنیا میں مجھے ہمیشہ اللہ تعالی نے وقتی طور پر بھیجا اور اس دنیا سے جہاں مجھے ہمیشہ جس جگہ پر جانا ہے آیا میرا آج کوئی عمل اس قابل تھا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر دن جب سورج تلو ہوتا ہے تو پکارتا ہے کہ میں آج تلو ہوا ہوں دوبارہ غروب ہونے کے بعد میں لوٹ کر نہیں آوں گا یعنی یہ دن دوبارہ نہیں آئے گا آج جو عمل کرنا ہے کر لو تو ہر دن جو آیا ہے ہمیں ملا ہے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا تو ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھیں کہ اس ایک دن میں میری کون سی نیکی کون سا عمل آگے گیا تو جب ہم یہ کمپیر کریں گے تو ہم اپنا یہ سمپل کرائیٹیریا رکھیں گے کہ آج میں نے کون کون سے اچھے کام کیے اور اس میں اخلاص پیدا ہونا چاہیے اس کو بھی مزید کریکٹ کر لیں اور خدا نہ خاصہ کوتاہیاں غلطیاں یا گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو جس طرح ایگزیمز میں ہوتا ہے نا کہ پیپر سالف کرنے کے بعد آپ آخر میں دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی انسان اتنی اوور کانفیڈنس اس کے اندر ہوتا ہے مجھے تو سب آتا ہے لیکن جب وہ دوبارہ پڑھتا ہے تو اس کو لگتا ہے یہ میں نے مس کر دیا جلدی میں یہ میں نے چیز چھوڑ دیا یہ غلطی کر دی تو وہ کریکشن کر لیتا اور اگر وہ ریویو نہیں کرتا یا اگر وہ اس کو ریوائز نہیں کرتا تو غلطی چلی جائے گیا اور اس کی اکاونٹی بیٹی ٹیچر کرنے گی وہ باقی تو وہی بچے گا تمہارے پاس جو تم نے آگے بھیج دیا یہی بات ہے کہ ہم نے جو زندگی میں کمایا کھایا اور جس وقت پہن لیا وہ تو وہ بات رہی پر ختم ہو گئے لیکن باقی رہنے والی کیا چیز ہے جو ہم نے آگے بھیج دیا آپ آگے بھیج دینے کے بھی بہت وسیع مانے ہیں انشاءاللہ تعالی اس پر بھی کبھی کلام کریں گے آپ تشریف رکھتی ہیں آسمہ بطول آسمہ یہ بتا دیجئے کہ اہلاللہ کا ہمارے جو بزرگان دین ہیں ہمارے اسلاف ہیں ان کا کیا طریقہ تھا احتساب کا کون سا طریقہ اختیار کریں ہماری بہنوں کو کچھ اس تعلق سے بتائیے گا دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے لئے پہلی درستگاہ ہے تربیت کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دن میں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ستر ستر مرتبہ جب خود استغفار کرتے ہیں تو نورملی بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم میں اگر کسی اچھے شخص کی صحبت میں بیٹھتی ہوں کسی اچھی صحبت میں بیٹھتی ہوں تو اس کا مجھ پر ضرور اثر پڑے گا تو اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کو بھی اگر دیکھیں تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہوئے ہیں تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی تربیت کا جو ایک چھینٹا ہے وہ ان پر نہ پڑا ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم اور جس طرح سے دیگر اصلاف نے اللہ رب العزت کو منایا اچھے عامال کر کے اور ہر وقت اپنے نفس کا محاصبہ کرتے رہے اپنے نفس کے اوپر یعنی اگر ہم بھی اپنے آپ کو ان کے مطابق لے کر جانا چاہیں تو اس کو ہم آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں ہم اپنے اوپر مانیٹر کھڑا کر سکتے ہیں ہم اپنا ٹیچر خود بن سکتے ہیں جس طرح والدہ ہیں وہ ہمیں تربیت دینے کے لیے ہم سے پوچھتی ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جھوٹ بولا یا نہیں بولا تو بلکل اسی طرح ہم جتنے دن میں عامال ہم نے کیے اس کے اوپر ہم خود اپنا محاصبہ کریں ہم وہ چیزیں نہ کر سکیں تو جس طرح آپ نے بات کی کہ ہمارے اسلاف کے حوالے سے کیا ہے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اقل مند شخص وہ ہے کہ جو چار گھڑیوں میں سے ایک گھڑی اپنے نفس کا محاصبہ کرے یعنی دن کے اگر چار پہل کر لیے جائیں صبح تپہل شام اور رات تو رات میں جب وہ لیٹے تو وہ اپنا محاصبہ کرے کہ آج پورا دن میں نے کس طرح سے گزارا ہے کیا کچھ ایسے عمال تو نہیں سرزد ہوگئے جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنے پھر اسی طرح حضرت ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ اپنے باغ میں نماز ادا کر رہے ہیں جب وہ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ایک پرندہ آتا ہے وہ چہ چہاتا ہوا یعنی اس کو باغ سے باہر نکلنے کی جگہ نہیں ملتی اور حضرت ابو طلحہ انساری جو ہیں وہ ان کا دیہان اس پرندی کی طرف لگ جاتا ہے کہ اس کو باہر جانے کی جگہ نہیں مل رہی تو چونکہ آپ سے ہلکی سی بھول اور وہ چوک ہو جاتی ہے اور آپ کا دیہان نماز میں نہیں رہتا تو آپ اس پر اپنا محاسبہ کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور حضور سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا چونکہ میں اپنے نفس پر نگہبان نہیں تھا نگران نہیں تھا تو اس لیے میں اپنا یہ باغ جو ہے آپ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں آپ اس کو دین کی راہ میں جہاں چاہیں لگائیں بنکل پھر اسی طرح آگے ہم دیکھیں احمد بن قیس ایک بزرگ گزرے ہیں ان کے حوالے سے روایات میں آتا ہے ایک ساتھی جو ان کے ساتھ وقت بدایا کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ جب رات ہوتی تھی تو وہ عبادت کا کافی جو حصہ ہے وہ دعاوں میں بسر کیا کرتے تھے دعائیں کیا کرتے تھے تو جب رات ہوتی ہے وہ چراغ کے پاس جاتے ہیں اور اپنے پورے دن کی روٹین کو یاد کرتے ہیں پچھلے دنوں کے عامال کو یاد کرتے ہیں اور چراغ کی لوگ پر اپنی انگلی رکھ لیتے ہیں اور خود کو تکلیف بھی ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے اور پھر یہ امیجن وہ ضرور کرتے ہوں گے اور روایات میں بھی یہی ملتا ہے کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے پھر وہ اس پر یہ بھی سوچتے ہیں کہ وہ دوزخ کی آگ میں کیسے برداشت کر سکوں گا جبکہ مجھ سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ وہ عامال ہیں یہ وہ سیرتیں ہیں جن کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنا تھا ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے بلکل اس کی مثال ایک آسان سی مثال جو میرے ذہن میں آبی رہی ہے اور میں شیئر کرنا چاہتی ہوں اس طرح سے ہے کہ کسی صاف ستری جگہ پر یا پھر ہم دل کو لے لیں ہمارا دل پاک متحر ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اندر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہوتی ہے تو اگر اس کے اندر ہم برائی کو جگہ دیتے جائیں گے کوئی برا عمل کرتے ہیں ہمارے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے اسی طرح ہمارا دل ان سیاہ نکتوں سے بھر جاتا ہے تو ہم پھر اللہ کی بارگاہ میں کیسے سکر ہوں گے اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک دن میں ستر مرتبہ اپنے بندے کے دل کی طرف توجہ کرتے ہیں تو اگر ہمارے عمال اگر ہمارے عمال اس طرح کی ہوا کرتے ہوں گے تو پھر اللہ پاک جب نگاہ کرتے ہوں گے تو ہم تو اپنے ظاہر کو تو بہت سوارتے ہیں لیکن ہمارا باطن ان چیزوں سے آری ہے ہم کاسی رہی ہے سوچنے سے کہ اللہ پاک ہمارے دل کی طرف نگاہ کرتے ہیں ہمارا دل تو بہت محلہ کجالہ ہے تو ہمیں یہ وہ سیرتے ہیں یہ وہ آداب ہیں یہ وہ صحبتیں ہیں جو ہمیں سیکھنی ہیں اگر ہم یہ سیکھیں گے تو آپ یقین جانے کہ ہمارے معاشرے کے اندر مصطفی انقلاب آئے گا وہ انقلاب آئے گا وہ تبدیلی آئے گی جو اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں اور آج میں جیسے میں نے ابتدا میں بھی یہی تو عرض کیا تھا کہ اس کی باقاعدہ ہمارے اصلاف تربیت دیا کرتے تھے اور ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے مراقبہ ایک ایسی چیز ہے جہاں جب آپ دل کی کسافتوں کو صاف کر لیتے ہیں خالص اللہ کے لیے خالصتاً اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں رجوع کرتے ہیں رجوع اللہ کرتے ہیں اور اللہ کی جانب اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور جس طرح بھی آپ نے نماز کی بات کی نا کہ وہ نماز میں ذرا سی غفلت ان سے برداشت نہیں ہو پائیے تو میں اب بھی اس وقت یہی سوچ رہی تھی کہ آپ دیکھیں کہ ہم تو جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پورے جہان کی فکریں ہمیں اسی وقت آ جاتی ہیں ہمارے ذہن میں مطلب میں اس وقت یہ سوچ رہی ہوں کہ ہماری نمازوں کا کیا عالم ہے کیا حالت ہے پروردگار عالم ہمیں خالص اللہ کے لیے اس سے لو لگانے کی توفیق اطاف فرمائے پروردگار اور اس طرح سے نماز پڑھیں جیسے کہ ہم اکثر ہم نے شاید گزشتہ پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ وہ ہماری آخری نماز ہو اگر اس نماز کو یا اس دن کو ہم ایسے گزارے کیونکہ موت کا وقت تو ہمیں نہیں معلوم کہ کب آنی ہے یا جیسے ابھی رمضان مبارک گزرا تو ہم اداس ہو رہے تھے اس لیے نہیں کہ رمضان نہیں آئے گا رمضان تو آئے گا ہم اس رمضان میں ہوں گے یا نہیں یہ ہمیں نہیں معلوم تو وہ ایک موقع اللہ نے ہمیں دیا تھا نہ معلوم ہمیں اس کے بعد یہ موقع ملے گا یا نہیں تو یہ جو کیفیت ہے اس کیفیت پر ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے اپنا محاسبہ کرنا ہے تذکیہ کرنا ہے یہ مختلف الفاظ ہیں جو تھوڑے تھوڑے معنی کے ساتھ ایک مختلف معنی دیتے ہیں تو ہمیں ان تیس چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں اپنا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو خود احتسابی ہے اس پر ضرور ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے ایک وقفہ لیتے ہیں حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقت کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے مہمان شخصیات ہم آئے ساتھ تشریف رکھتی ہیں جو احتساب کے تعلق سے بہت اندگی سے گفتگو فرما رہی ہیں اور الحمدللہ ہم ان سے ہمیشہ ہی بہت کچھ سیکھتے ہیں آج کی یہ خصوصی نشست میو بھی میں ضرور کہوں گی کہ ہم اس میں یہ سیکھنے جا رہے ہیں کہ اپنا احتساب کس طرح کریں یعنی خود احتسابی کی عادت کیسے ڈالی جائے آج بہت ہی پیارا انمان ہے انشاءاللہ ہم یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ڈاکٹر زنیرہ امبر صاحبہ تشریف رکھتی ہیں اور آسمہ بطول صاحبہ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے مستقل کے احتساب کیا جائے اپنا اور احتساب کے تعلق سے آپ نے بھی بہت مفید باتیں بتائیں اور آسمہ نے بھی بہت باتیں ہم بتائیں ہیں مفید اگر احتساب نہ کیا جائے اس کے نقصانات کیا ہیں کیا نقصانات ہمیں بگتنا پڑیں گے فرمائیے گا جیسے مقصد حیات ہے اور ہم بات کر رہے ہیں میں ہمیشہ ایک چیز دور آتی ہوں کہ اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم حادثاتی طور پر دنیا میں تخلیق نہیں ہوئے اور ایسے ہی جیسے مشرقین کا عقیدہ تھا کہ زمانہ ہمیں پیدا کرتا ہے اور پھر ہم اپنے حساب سے جیتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں زمانہ ہمیں موت دے دیتا ہے یعنی کہ وہی کوئی حادثہ ہو گیا یا بڑھا پا گیا اور پھر ہم اٹھائیں نہیں جائیں گے تو یہ نظریہ اگر ہے تب تو فکر کرنے کی ضرورتی نہیں تھی حساب کی لیکن ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ایک اس کی حکمت تھی اس کی رضا تھی اس کی منشہ تھی کہ اس نے ہمیں پیدا فرمایا مخلط عطا فرمائی ہمیں عمل کی اور اس عمل کا جو بھی دنیا میں کریں گے حساب دینا ہوگا جیسے قرآن پاک میں سورہ زلزال میں بھی فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَوْلَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَوْلَ ذَرَّةٍ شَرٍ يَرَا کہ جس نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی وہاں موجود پا لے گا اور جس نے ذرے کے برابر بھی گناہ کیا ہوگا اس کو بھی دیکھ لے گا دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے کہ ہم بہت سے اچھے کام کرتے ہیں لوگوں کے کام آ جاتے ہیں لوگوں کے لئے آؤٹ آف ویج آ کر فیور کر دیتے ہیں لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے وہ اکنالج نہیں کرتے وہ مانتے نہیں ہیں یا جانت نہیں پاتے دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم غلطیاں کرتے ہیں انہوں کام آخرت میں نہیں ہوں گے وہاں نہ ہماری کوئی نیکی ایسی ہے جس کا ہمیں عجر نہ دیا جائے جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہوگی اور نہ کوئی گناہ ایسا ہے جس کا حساب نہ کیا جائے یا معاذ اللہ اللہ کی نگاہوں سے وہ چھپا رہ جائے وہ تو سامنے آ جائے گا سامنے آ جائے گا تو یہ کونسپٹ کہ قرآن پاک میں فرمایا تمہارے اپنے آزا تمہارے آمال کی گواہی دینے لگیں گے اسی لئے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَقَا بِهِ عِلْمِ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُوَادَ قُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُلَ کہ تم یہ بات یاد رکھو کہ جو تمہیں علم نہیں ہے جس چیز کا اس کے پیچھے نہ پڑھو اور یاد رکھو کہ سماعت یعنی جو کچھ تم نے سنا تمہارے کان اور تمہاری بصیرتیں جو تمہاری آنکھیں دیکھتی ہیں اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے ہر چیز کا حساب لیا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلُّ کُمْ رَائِن وَقُلُّ کُمْ مَسْعُولٌ عَنْ رَئِيَتِهِ کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے نگے بان ہے اور اس سے اس کی نگے بانی کے بارے میں پوچھا جائے گا جب یہ نظریات کلیر ہو گئے کہ ہمیں ہمارے ہر ہر فیل کا حساب کتاب دینا ہے جواب دینا ہے تو اگر ہم محاسبہ نہیں کرتے اپنا دنیا میں کیلکولیشن نہیں کرتے اصلاح نہیں کرتے تو ہم اپنی پھر وہی والی بات ہے کہ غلطیوں کو صدھار نہیں سکیں گے اور جب ہم اپنی غلطیوں کو نہیں صدھاریں گے چاہے وہ غلطیاں ہماری اخلاقی کمزوریاں ہوں شورٹ کمنگز ہماری ہیں ہمارے عیب ہیں ہماری بری آدات یا صفات ہیں چاہے وہ دینی احکامات میں یعنی حقوق العباد یا حقوق اللہ میں دونوں میں جب ہم غفلت کریں گے اور اپنا احتساب کر کے جائزہ نہیں لیں گے کہ آیا جو کام ہم نے کیا تھا وہ درست تھا یا وہ غلط تھا تو پھر لوگوں کے سامنے ہم ایکسپوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں صحیح لوگوں کے سامنے ہمارے ان عیبوں کا جو ہے وہ چرچہ ہونا شروع ہو جاتا ہے دنیا میں بھی رسوائی ہونے لگتی ہے اب آپ دیکھیں کئی لوگ اپنے لئے بڑے کرٹیکل ہوتے اور سب سے بڑا کرٹیک انسان خود اپنے لئے ہے اور وہ بیسٹ ہے کیونکہ وہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے بے جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ بہت سے مجھ میں ایسی برائیاں ہوں گی جو آپ کو آج بھی نہیں پتا مگر مجھے خود تو پتا ہے تو میں اپنی اصلاح کر سکتی ہوں تو یہ خیال رکھیں کہ جب ہم محاسبہ کرتے ہیں اور یہ جب بھی آپ نے اتنی خوبصورت بات فرمائی کہ مراقبہ انفیکٹ یہ مراقبہ بھی یہی تھا محاسبہ ہی تھا کہ سکون سے دنیا سے ایک لمحے کے لئے کٹ آف کر کے بیٹھ جائیں اور غور و فکر کریں کہ کیا اچھا کیا میں نے کیا برا کیا اور اللہ کے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر دن تمہارے ایک ایک عمل کو لکھا جاتا ہے انسان یہ جان بھی نہیں پاتا کہ وہ پورے دن میں کتنی لغ باتیں کرتا ہے جو اس کے عمالوں میں لکھی ہوتی ہیں تو یہ خیال اور اس میں میں ایک چیز اسپیشلی ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ مراقبہ یا غور و فکر یا محاسبہ یہ آپ کب کر سکتے جب آپ کے پاس ایسا ٹائم ہو جس میں آپ بہت ٹائیڈ اور اگزاوسٹیڈ نہ ہو اگر پورے دن میں ہم تھکن سے برے حال میں ہیں اور ہم رات کو بستر پر سونے جاتے ہیں ہم محاسبہ یا مراقبہ کب کر سکتے ہیں جب فری ٹائم ہے میں ایک انٹرسنگ بات بتاتی ہوں کہ جیسے اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے میں جب ٹریول کر رہی ہوتی ہوں جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں یا ٹرین میں بیٹھتے ہیں آپ کے پاس سب سے بہترین وقت ہوتا ہے سوچنے کا لیکن اب ہماری بدقسمتی بتا ہے کیا ہو گئی ہے یہ موبائل فون ہمیں محاسبہ نہیں کرنے دے رہا یہ ہمیں مراقبہ نہیں کرنے دے رہا سوتے سوتے بھی فون ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کچھ نہ کچھ یہ ڈیبیٹ نہیں کر رہی ہوں کہ وہ اچھا ہے یا برا یہ بات نہیں ہے لیکن مراقبہ محاسبہ آپ کسی ڈیوائز سے نہیں کر سکتے اس کے لیے ون ٹو ون آپ کا اور اللہ کا کنیکشن ہونا اور بیٹھ کر غور و فکر کرنا لازمی ہے تو اگر ہم اپنا محاسبہ نہیں کریں گے تو جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کا قول ہے کہ اگر تم اپنا محاسبہ نہیں کرو گے تو لوگ تمہارا حساب لیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے کہ ابھی آپ نے تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنی ہے کہ اگر ہم اپنا حساب نہیں لیں گے حساب نہیں کریں گے تو ہمیں حساب اللہ تعالیٰ کو دینا پڑے گا تو اپنی اصلاح کرتے رہے اور اس چیپٹر کو کبھی کلوز نہیں کریں اور ڈیلی اس روٹین کو رکھیں میرے ذہن میں ایک سوال اور بھی آیا جو آپ نے کہا نا کہ یہ موبائل ہمیں محاسبہ نہیں کرنے دیتا یہ موبائل ہمیں محاسبہ کرواتا ہے لیکن دوسروں کا محاسبہ ہمیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس نے یہ کہا اس نے یہ کیوں پوسٹ لگائی ہے تو وہ ہم دوسروں کا کر رہے ہوتے ہیں اپنا محاسبہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں آپ آسمہ یہ بتائیے گا اسی تعلق سے میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں گی کہ جیسے محاسبہ کی بات اب یہ ہو رہی ہے اور اسی تعلق سے کہ اپنا محاذبے کی بات آتی ہے تو ہم بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں اور سب سے زیادہ ہم اپنے آپ کو ایک سائٹ پر رکھ لیتے ہیں سب سے زیادہ محاذبہ ہم دوسرے کا کر رہے ہوتے ہیں اس تعلق سے کیا فرمائیں گے اپنی بات کا آغاز اپنی امی کی ایک بات سے کروں گی ہم سب کی والدائیں یہ سمجھاتی ہیں کہ ہمیشہ دوسرے کو نہ دیکھو وہ اس طرح سے اشارہ کرتی تھی کہ یہ انگلی تو آپ دوسرے کی طرف کرتے ہیں باقی چار آپ کی طرف ہوتی ہیں تو اس سے بڑی اچھے سے سمجھ یہ آ سکتا ہے کہ ہم دوسرے کی طرف نگاہ زیادہ کر کے رکھتے ہیں اپنا آپ نظر نہیں آ رہا ہوتا آپ کیا کر رہے ہیں وہ اگلے کی حمد اور برداشت ہے کہ وہ آپ سے کہنے ہی پا رہا کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے تو وہ چار انگلیاں جو آپ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں یہ بہت اچھی مثال ہے کہ جس کے طرح آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ آپ نے دوسرے کو اگر کرنا ہے تو آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ کیا آپ نے جو باتیں دوسرے کو کہیں ہیں آپ نے اس کی انا کو ٹھیس پہنچائی آپ نے اس کو تکلیف دی آپ نے اس کو دھوکہ دیا آپ نے خلوص کا مظاہرہ نہیں کیا اس کے ساتھ تو اگر کوئی آپ کے ساتھ یہ کرے تو کیا آپ کو یہ برداشت ہوگا تو یہ دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق بھی نہیں ہے اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے اعتراض کرنا چاہیے اور جیسے آپ نے کہا کہ ہم دوسروں کو ہی جج کرتے رہتے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں جب ہمیں قیامت کا خوف نہیں رہتا جب ہمیں روز معاشر جس دن ہم سے سوال جواب ہوں گے ہم سے پوچھ گچھ ہوگی کہ ہم نے کیا کیا جب ہم یہ بھول جاتے ہیں عقیدہ آخرت ہمارا کمزور پڑ جاتا ہے ہمیں یہ یاد نہیں رہتا اس وقت ہم سے یہ چیزیں صادر ہو رہی ہوتی ہیں پھر ہم دوسرے کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم ان لوگوں کے پاس پیٹھے جن کے پاس دین کا علم ہے جو دین کی تعلیمات کا شغف رکھتے ہیں ان کو پڑھتے رہتے ہیں یعنی ایسی صحبتوں کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے اگر تو ہم ایسی صحبتوں کی طرف جاتے ہیں تو پھر خود بخود ہم اپنا محاسبہ کریں گے ہم کہیں گے کہ نہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں مجھے بھی تو جواب دینا ہے تو میں کس جگہ پہ ایگزسٹ کرتی ہوں پھر خلیفہ دوم پھر خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کے حوالے سے بھی آتا ہے وہ انتہائی خوبصورت کال ہے ہم کا کہ وہ فرماتے ہیں مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جو میرے عیوب مجھ تک پہنچائے تو آج کل تو ہم کسی کو یہ حمد نہیں دیتے کسی کو اتنا ہم چالتے ہیں سب تعریف کریں سب تعریف کریں ہماری تو کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ آپ نے جو یہ بات کی ہے یہ بات آپ نے اس طرح سے نہیں اس کو اس طرح سے تبدیل کرنا تھا تو ایک شیر کے ساتھ اس کو بڑا آسان کر دوں گی میں کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اپنے بارے میں جتنا آپ جانیں گے اتنا پاکے بڑھ سکتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن تو اللہ کی بارے میں آپ نے حاضر ہونا ہے آپ نے اپنے معاملات کو اللہ پاکے بارے میں پیش کرنا ہے اس لئے آپ کا اور اللہ کا معاملہ کلیر ہونا چاہیے اور سب سے بڑی بات ایک تو ہمیں دین سے قریب ہونا ہے قرآن و سنت سے اللہ رب العزت نے جو کتابِ ہدایت نازل فرمائی ہے اس کتاب کو جو اللہ کی رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھامنا پھر ایک نقطہ اور بھی میرے ذہن میں یہ آ رہے کہ اگر کوئی بات کسی کی طبیعت پر گران گزرتی ہے اور ہمیں نہیں محسوس ہوتا آپ خود کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھئے کہ کیا اگر کوئی میرے ساتھ ایسی بات ہوتی تو کیا میرے دل پہ یہ بات ایسی گران گزرتی بس ہمیں اگر یہ طریقہ آ جائے اپنا ایک یہ بھی طریقہ ہے اپنے احتساب کرنے کا تو پھر جب ہم خود کو اس جگہ پر رکھ کر سوچیں گے تو ہم بہت اچھے سے فیصلہ کر لیں گے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے کوئی میسیج میں چاہوں گی بہت پیارا سا اس موضوع کے مناظمت سے ہماری بہانے تک پہنچ جائے آپ کی بات سے ہی بتانا چاہوں گی جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ واضح حکم ہے اور سمپل رول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس چیز کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کر لے جس سے وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے تو یہی والی بات ہے کہ جو چیز ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے لوگوں سے ہم امید نہیں رکھتے اور لوگ ہم آئے ساتھ وہ معاملہ کریں تو ہمیں ناغوار گزرتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ معاملات کو درست کریں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دوسروں کا محاظبہ کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے نماز میں بھی دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے لیے اللہ نے حکم فرمایا رب بغفر لی والی والی دیہ والی المومنین آیا امائی اکم علی صاحب اے اللہ سب سے پہلے مجھے بخش دیجئے پھر میرے ماں باپ کو اور کل مومنین کو اسی طرح سے قو انفو سکم سب سے پہلے فرمایا اپنے آپ کو عذاب سے بچاؤ تو یہ سب سے اہم بات ہے کہ ہم اپنی سب سے پہلے اصلاح کریں اور پھر اگر اللہ توفیق دے تو نیک نیتی سے دوسروں کی اصلاح بھی کی جا سکتی بے شک آپ کی جانب سے بھی میں چاہوں گی آسمہ کوئی بہترین سا میسج ہماری بہنیں جو اس وقت دیکھ رہے ہیں فرمایے گا دیکھیں ہم دو طرح سے اپنا احتساب کرنا چاہتے ہیں ایک ہے کہ میرا اور اللہ رب العزت کا جو معاملات ہیں حقوق اللہ کو ہم پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو وہ تو میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے لیکن ایک دوسرا ہے حقوق العباد آج جو ہمارے اندر کمیاں پائی جاتی ہیں وہ حقوق العباد کو ہم پورا نہیں کر رہے ہوتے تو ہمیں ان کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے تگو دو کرنی چاہیے اور اس کے حوالے سے ایک اور شیر کہ آج ہم اگر یہ سوچیں کہ بقول شائر کہ آج کسی نے دل توڑا تو ہم کو جیسے دھیان آیا جس کا دل ہم نے توڑا ہوگا وہ جانے کیسا ہوگا تو پھر یہ بڑی اچھی اچھی مثالیں ہیں جس سے ہمیں بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے اور مقصود یہی ہے کہ محاصبہ نفس کرنا ہے اپنے آپ کو آڈٹ کرنا ہے کہ میں نے کیا 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 ہے اللہ پاک ہمیں محفوظ و معمول رکھے ان تمام چیزوں سے جزاک اللہ آپ دونوں مہمان شخصیات کا بہت زیادہ شکریہ آدھا کروں گی تہہ دل سے ممنون ہوں مشکور ہوں آپ دونوں کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا احتساب کرنے کی توفیق دے کیونکہ انسان سب سے زیادہ جو جانتا ہے وہ خود کو جانتا ہے اپنی کمزوریوں کو سب سے زیادہ جانتا ہے کہ مجھ میں کیا کمزوری ہے تو اگر ہم خود یہ سوچیں گے کہ ہم نے کس کس کے ساتھ برائی کی ہے یا کہاں کہاں میں غلط ہوں کہاں کہاں میں نے اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی نہیں کی ہے تو ہمیں یہ دوسرا نہیں بتائے گا ہمارا اپنا دل خالص ہوگا جسے کہتے ہیں نا کہ خالص ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو اپنے ساتھ بھی خالص ہو جائیے اور اپنے ساتھ خالص ہونے کے بعد اپنا احتساب کیجئے خود احتسابی کیجئے تو پھر ہمیں ہماری تمام وہ باتیں جو ہم نے دن میں کی ہیں یا اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو طریقہ ہم اختیار کر رہے ہیں ہمارے بالکل سامنے آ جائے گا اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اجازت دیجئے فی امان اللہ السلام علیکم ناظرین دینی معلومات اور احکامات پر ممنی پروگرینز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اے آر وائے کیو ٹی بی کو سبسکرائب بھیجئے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مند بھولیے گا تاکہ آپ کی پسندیدہ پروگرینز بس نہ ہوئے